دعا مانگتے ہو نا دعا مانگتے ہو نا دعا مانگتے ہو یہ ہاتھ کہاں اٹھتے ہیں اٹھائیے یوں ہی اٹھیں گے نا یہ ہاتھ کدھر اٹھے ہو ہیں یہ خالی ہاتھ کدھر ہیں آسمان کی طرف کیوں آپ کی فطرت عباد لگا رہی ہے ان خالی ہاتھ کو بھرنے والا اپنے عرش پہ ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی نے یوں دعا مانگی ہو یوں دعا مانگی کسی نے یوں دعا مانگی یوں مانگی یوں مانگی یہ ہمیشہ اوپر ہی کیوں اٹھتے ہیں یہ ہمیشہ خالی ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ایک زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے در کی خاک چھانتے ہیں اگر آپ کبھی ان کو بھی دیکھیں ان کی بھی عقل کتنی ماری ہوئی ہے کہ وہ قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ بابا جی سے رہے ہیں ہاتھ ان کے بھی اوپر اٹھے ہوئے ہیں مانگتے ہیں پیر جی سے شاہ جی سے شاہ جی بیٹا دے دے آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے پیر شاہ جمال ککڑ گھنت پتر دیر تالال آئے بابا کے در پہ ہیں مانگ بابا سے رہے ہیں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں بھائی تمہارا عقیدہ ہے کہ یہ حضرت یہ پہلے جب مرا تھا استنجا نہ کر سکا تھا غسل نہ کر سکا تھا کپڑے نہ اتار سکا تھا کفن نہ پہن سکا تھا چل کر قبرستان نہ جا سکا تھا چار کندوں کا محتاج تھا لیکن دفن ہونے کے ایک سیکنڈ کے بعد گنج بخش فیض عالم داتا غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور مشکل کشا حاجت روا بن گیا تو آپ اس حاجت روا صاحب سے مانگ رہے ہو اپنا ہاتھ تو الٹا کر لو بابا جی سے مانگنا ہے نا تو یوں کر کے مانگو بابا جی دے دے آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے بابا جی کٹ دے جیڑی شاہ کٹ نہیں کوئی نہیں وہ گھنڈیا یہ خالی ہاتھ اوپر کیوں اٹھے ہیں تیری بھی فطرت سلیمہ آباد لگا رہی ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے امام مالک فرماتے ہیں اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا اس پہ ایمان ہے وہ عرش پہ مستوی ہے اس کے بارے میں سوال کرنا بیدت ہے ایمان لانا واجب ہے قریدنا نہیں چاہیے کیفیت مجھول ہے لیسک مثل ہی شئی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ اپنے عرش پر ہے مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٌ وَلَا شَفِعِ وہ اللہ وہ خالق وہ مالک اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ تمہارا کوئی سفارشی ہے اس اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکتا ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اَفَلَا تَتَذِكَّرُونَ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے وہ مددگار بھی ہے وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی بدر میں مدد کی تھی وہ مدد کرنے والا جس نے محمد علیہ السلام کی حنین میں مدد کی تھی وہ مدد کرنے والا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کی تھی وہ مدد کرنے والا جس نے علی کی خیبر کے میدان میں مدد کی تھی وہ مدد کرنے والا جس نے یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں مدد کی تھی آج اس کی قوتیں کم نہیں ہوئی آج بھی مدد کرنے والا آج بھی مدد کرنے والا اللہ آج بھی پکارنا ہے تو اس کو پکارو مانگنا ہے تو اس سے مانگو وہ مدد بھی کرتا ہے وہ رزق بھی دیتا ہے وہ وہ ذات ہے اس کے در کا منگتا کبھی خالی نہیں رہتا اس کے در کا منگتا کبھی بھوکا نہیں رہتا اس کے در کا سوالی کبھی فقیر نہیں رہتا آپ دعائیں مانگیں اللہ چاہے جو آپ نے مانگا وہ آپ کو عطا کر دے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو ٹال دے آپ کو وہ بھی نہیں ملا وہ بھی نہیں ملا پھر بھی آپ کی دعا خالی نہیں کی قیامت کے دن نیکیے بنا کے اللہ آپ کو عطا کر دے گا رب کے در کا منگتا خالی غیروں کے در کا منگتہ خالی رہ پا ہے